بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایسے افراد کے بارے میں بات کریں گے جو رزق کی بندش اور کاروبار میں نقام نظر آتے ہیں آئیے ناظرین رزق کی بندش کے اثباب اور اس کے حل کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اس چیز پر ایمان اور اعتقاد مضبوط کر لیں کہ کوئی بھی بندش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کل کائنات کو رزق دیتے ہیں اور اپنے بندے کو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں جب ایک ماہ اپنے بچے کی رزق کی بندش برداشت نہیں کر سکتی تو خود سوچئے وہ خدا کیسے برداشت کرے گا جو انسان کو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ خدا پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے تو آپ تو پھر بھی زمین کے اوپر ہیں شعور رکھتے ہیں عقل رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں ناظرین رزق کی بندش کی بات کرتے ہیں رزق میں بندش دو طرح کی ہوتی ہے پہلے انسان کی اپنی وجہ سے اور دوسری کسی مہربان کی وجہ سے ناظرین انسان بعض اوقات ایسے کفریہ کلمات بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے نراز ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی خدا پاک کی ذات کسی کا رزق نہیں بند کرتی رزق اتنا ہی رہتا ہے مگر اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے خدا پاک کی ذات ناظرین ایسی ذات ہے جو اس پر ایمان لائے اسے بھی رزق سے نوازتی ہے اور جو اس پر ایمان نہ لے کے آئے اس کو بھی رزق لیتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ آیا کہ یہ بندش اللہ کی طرف سے ہے یا انسان کے اپنے ایمال کی وجہ سے ہے تو ناظرین اب دوسری قسم کی بندش کی بات کرتے ہیں ناظرین یہ دوسری قسم کی بندش کسی مہربان کی وجہ سے ہوتی ہے ایسا دوست یا رشتہ دار جو آپ کی ترقی اور محنت سے حسد کرتا ہو خود محنت کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو اپنے حسد اور ہاں کا شکار بناتا رہتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی بڑی مہربانی ہو ہم نے حسد کا شکار ایسے لوگ بھی دیکھی ہیں جو کبھی کاروبار میں ترقی کے عروج پر تھے مگر حسد نظر بد کالے جادو کی وجہ سے ہم نے ایسے لوگوں کو ٹکے ٹکے کا محتاج ہوتے اور سڑکوں پر دھکے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے ناظرین ایسے تمام افراد جو کاروبار کر رہے ہیں یا ان کو کاروبار میں نکامی کا سامنا ہے یا ان کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے نظر بد کی وجہ سے حسد کے حسد کی وجہ سے ایسے تمام افراد کو چاہیے کہ وہ سلسلہ سے وہ لوہِ اسمِ آزم مگوا کر پاس رکھیں جو رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسمِ آزم کا مکمل عمل بھی کیا گیا ناظرین اس لوگ کی برکت سے نہ صرف آو کا بند کاروبار دبارہ چل پڑے گا بلکہ حسد کی بری نظر اور کالے جادو سے بھی مکمل طور پر محفوظ رہے گا لوہِ اسمِ آزم کے فضائل و برکات اس مقتصر سی ویڈیو میں بیان کرنا بہت مشکل ہے اس لئے ہم نے نقش اسمِ آزم کی مکمل ڈیٹیل کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ لنک کو لازمی وزٹ کریں اور اس کے بعد ہی لوہ کی ریکویسٹ کریں لوہِ اسمِ آزم حاصل کرنے اور وضائف کی مکمل تفصیلات کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن پر مجود نمبر پر آتا کریں ان نمبر پر رابطہ کر کے آپ لوگ کی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں ناظرین ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل ہمارے دین میں مجود نہ ہو چاہے وہ کسی عامل کا کالا جادو یا نظرِ بد اولاد کا نافرمان ہونا یا کاروبار میں بندش یا ایسی بہنیں جن کو الاد میں بندش ہو یا شادی میں رکابت ہو ان تمام شریع مسائل کا حل ہمارے دین میں مجود ہے تو کیا ضرورت ہے سفلی علم والوں کے پاس جا کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنے تھی ناظرین ایسے جالی عاملوں کے پاس جا کر آپ کا وقت اور پیسہ تو خراب ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہوتی رہتی ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ جالی عاملوں کے پاس جا کے اپنے دنیا اور آخرت خراب نہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمين